مولانا سلمان علی محمدی آہ ملتان مولانا سلمان علی محمدی آہ ملتان وَفِي الْآخِرَةِ شِفَاَةَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَقْتُ بِنَا مَعَا زُفَّارَ الْحُسَيْنِ وَأَدْخِلْ جَنَّةِ بَنْبَابِ الْحُسَيْنِ دُوَامَدِ قِبُولِیتِ کی تِبِلْكِ بَاوَزِ بَلَانْدِ صَلَوَانِ اللَّهُ لَوَلَا قُبَّةَ إِلَّا وَبِاللَّهِ الْعَلِيِ الْعَظِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحيم صلوات الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَبْلُغُ مِدْهَاتَهُ الْكَائِلُونَ وَلَا يُحْسِي نَأْمَاهُ الْعَادُونَ وَلَا يُؤَدِّي هَكَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ مَوْلَنَا وَمَوْلَا السَّقَلَئِينَ الَّذِي رُدَّتْ لَهُ الشَّمْسُ وَمَرَّتَيْنَ الْمُسَلِّي إِلَى اللَّهُ كِبْلَتَيْهِ الَّذِي فِي شَعْنِهِ ذَرْبَتُ عَلِيَّنَا فِي يَوْمِ الْخَنْدَكِ اَفْزَلُ مِنْ عَبَادَتِ السَّقَلَئِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ اِنَّ الْغُسَيْنَا وَمِسْبَاهُ الْغُدَى وَصَفِينَةُ النَّجَاءُ درود پر آلِ محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سلامت رو بڑی مختصر نوکری پہلی دفعہ اتشان سے لیکن توجہ نل سڑے چار لینہ توڑی سمار دی نظر بانیدہ خرچ و خرجات اور جتا بھی مجلس ہوئے ذہنچ حسین آگئے تھے مہینہ کوئی ہوئے ذہنچ حسین یہ اگل ذہنچ رکھیں ابھی تو ادراک پہ ہے پہرے ابھی بصیرت جوان نہیں ہے ادراک شعور پہ دن بصیرت دل دی نگامہ پہ ابھی تو ادراک پہ ہے پہرے ابھی بصیرت جوان نہیں ہے جہاں پسارت نہ ہو مکید ابھی تو ایسا جہاں نہیں ہے جہاں پسارت نہ ہو مکید ابھی تو ایسا جہاں نہیں ہے ارے یزید پھر بھی مٹا ہے ایسا کہیں بھی اس کا نشان نہیں ہے مگر ذرا اس طرف تو دیکھو حسین میرا کہاں نہیں ہے سلامت لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ملنگ میں گناہ رہی تے دل آدھا بھی ہے کہ لبیک دہو تے ایک دروائی چاپڑنا ہے کہ تُو مصطفیٰ کا ناز ہے تُو مرتضیٰ کا چین جیو تُو مصطفیٰ کا ناز ہے مرتضیٰ کا چین ملنگ کبو تھی تل بیک ہے حسین بنا رہا مرے تیرے نظر کیا کرے تُو مصطفیٰ کا ناز ہے تُو مرتضیٰ کا چین ہے دین کبریہ کی زندگی پہ تیرہ دین ہے بے نواترین صدا ہے ابھی کونجتی جبھی تو ہر زبان پہ ہے لبیک یا حسین جیو 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 سلامت رہو بھائی رسول مسید نبوی ویچنی میں بیٹھیں جو میں چاندر شتاریں چرہ دیں بس ایک جو میں لفظ ہے جو میں چاندر شتاریں چرہ دیں صحابہ موجود ہیں رسول اللہ کہہ دیں میرے صحابہ میرے مٹھے صحابہ میرے پیارے صحابہ میرے جنگہ دے وچ فتوحات کرنا لے صحابہ توجہ اج میں تو ہوں ارشان دی زیند دی زیارت کرا ہوا آئے 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 زندہ و سلامت رہا میں تا میری گل پڑی لکھی ہوں دیئے روایت آسل المقالے جو گندہ پیئے جڑی آیت اور حدیث پڑھئے کہ اج تو وہ ارشان دی زیند زیارت کرا ہوا صحابہ اج میں دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہون تک تو سمجھ داری ہیں تو ساں ارشان دی زیند رسول فرمیدن وہ بھی ٹھیک ہے لیکن آو میں تو جس وقت اللہ میرائیت سکینا کہ میں میرائیت عرش آزم دے سجی پاسو ڈٹھے ایک عبارت لکھی ہو یہی فرمیدن لکھیا ہو یہاں ان الحسینہ بس باہ الہدا جیو 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 بتحقیق حسین ہدایت کا چراغ ہے جلدی پہ کریں نا حسین ہدایت کا چراغ ہے حسین نجات کا سفینہ ہے وزین العرش حسین نجات کا سفینہ ہے کتاب دل نفذن وزین العرش اور حسین عرشوں کی زینت ہے حسین عرشوں کی زینت ہے اگلا جمعہ سننے رسول فرمینن وَإِنَّا نَفْسِ بِيَادِهِ اور مجھ محمد کی زندگی حسین کے ہاتھ میں ہے مجھ محمد کی زندگی حسین کے ہاتھ میں ہے بھائی جنے رسول تارو پیٹے کریں گے حسین سن مبارک حسین ساتھ سادہ نانے کی زیارت کتے مسجد نبویج بدھین آپ دی عبانِ حسین دی عبانِ جڑی زیبتن کی تیوری پاتی ہوئی امامِ حسین نے قدمہ نبوسہ کی دائیں حسین زمین کو شرط بکنا چاہتے ہاں اللہ کی بیلتی میرا حبیب میرا رسول قرآن کی تلاوت ترکر حسین کو چاہ چاہتے ہاں حسین پچایا موسیقی 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 میں دو حسینی ہے گرو نانا اپنے غلامنا نلچے لینے بیٹھے ہیں کہ آدھے جنہا محرم دا چندیسے میں کے ضمیر زندہ ہوگے حسینی ہے کہ آدھے جنہا محرم دا چندیسے حسین دا غم بنایا کرو جو مگا سن لے حسین دا غم بنایا کرو آدھے وہ پیشواہے مسلمانہ دا امام مشیعہ دا اصانتوں دا غم منو آدھے گھر لگ منتے دی ماں تے تیری بھیڑ تیری گھر رچے آدھے ہاں گرو نانا کہا دے وان دے نلچے نلکاہ کر گیا آدھے میرے ضمیر اجازت میں لیندہ میں تے اپنی ماں تے بھیڑ نلکاہ کر گیا گرو نانا کہا دے بس گالتہ ختم ہو گئی جرہا تیرا ضمیریں اندہ لوجہ نلہ حسینی تیرا ضمیریں اندہ لوجہ نلہ حسینی ایمارفت جتی ہے یہ ماں تے بھیڑ دی اگر تیری گھر مات تیری بھینے وقت حسین نے شکریہ آدھا کی تک اکتر دیا اللہ شاہ چاہ کے کچھ جتیبے تھے متھے تلوار تیٹیک کیا دے لوگوں ہون میں غریب ہو گیا اکبر مارا گیا قاسم مارا گیا اونو محمد مارے گیا نغازی دے بازن ساتھی بیٹھا ہون میں غریب ہو گیا جملہ ایک پر چھوڑا لیڈے والے غربت دہو کر تیسنا تاریخ دی اٹھارہ ہزار مخلوقات آئین آدھن حسین آکھے دہ کر بلا دہ نقشہ فدل دے ہو آکھے دہ انہیزیدیوں کو فن نارو سکر کر دے ہو حسین فرمیدن غیبی طاقت ننہ لڑتا انہی گلسنہ چانہ حسین دی حکومت کتھا کتھا تک ہے اور حسین رومڑ لکھے یزیدیہ دن کلہ راگئے ہیں تا رونے حسین دی آوازہ دی ای واسطے نہیں بلکہ ای واسطے روندہ میرے نانے دی امت ہو کہ تُسا میرے سامنے جہنم پہ بیندے ہو تیمہ رحمت کلی سمندر ہو کہ تُسا میرے سامنے لیتا کھڑا حسین فرمیدن میری اکھانے پردے باندھ حسین قیامت تک تُسا میرے شفاعت دروازے باندھ ہو گئے کجی دفعہ کس لوگوں میں غریبا جڑے ملے تری جی دفعہ کس نا بھائی جانا میں غریبا خیمد درت زینب آلی آنے دے کھڑے ہیں میرے بھی آدھن گریب صدا ہون تری جی واری اس مت دا پاک نگینہ آدھن تیڑا سڑ اعلان ملے تری جی دفعہ کس لوگوں میں غریبی دا ایک کمینہ بیان حسین لتھا بیٹھے زمین کربلا نہ مادی جھولیے نہ جبریل پر رہنے کربلا دی گرم رہے دے ایک کمینے نے میڑے مولاد زلوفہ میں چہت پاتے میں تہادرانہ انہاں گوہت پاتے جنہاں گو رسول چمدہا حجر و کمین اللہ انہاں گوہت پاتے جنہاں گو رسول چمدہا بگیرد پہلی درہ ماریے سکینہ خیمے دے دار دوبار ہوئیے آدھی اممہو پپیوں قرآن چاو سارت رکھو مطا قرآن دہیا کرنے دے بابا بچ دہ ہوئے شرم نہ کرنے دو جی درہ ماریے ستری جی ماریے سجڑھل چوٹھی ماریے س اللہ جانے پپیاں دکی میں چھوٹ پئیے دوڑ پئیے میدان تاریخ رجم لائیے ایک گھوڑے سوارت قریبہ کھڑیے آدھیے یا شیخ حال رائے تھا بھی او چٹری ڈاڑی اللہ تونس میرے بابے تو بھی تھائیں ڈٹھائیے ایک کمین آدھے تو کیندی دیئے آدھیے میں حسین دیئے اے آدھے کھڑ میں کو لہن دے ایک کمینہ گھوڑے تو لتھائے سکینہ گوئے دا پیار کی تیل زمین دے آجھڑیے آدھی اوے بگیرہ تا مار تا گھتائی اوڑ دسا میرا بابا کے تھے آدھی ام میں بابے دے سینے دے سمجھیاں آخری جملہ بھائی جاڑ اوکھے دے بھا میں سوکے موگ گئی میری مجلش اوکھے دے بھا میں سوکے اتھاں کھڑیے دیتھاں بابے دے پاگلے تے ضرباں پیا چل دیا چھوٹے چھوٹے ہاتھ بات کے آدھی شمیر نمار مہیں گریب دیدھیاں ایک کمینہ دے نمار تا جنگ فتالیوں دی اوہ دے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بات دے نزا دنو ایک کمینہ جے ضرور مرین دے تاوت منت لین دی آٹھی پے دے اوڑھر مار اوڑ دے گریب دیاں بھیڑاں تاوت منت لین دے درد آگی اہلی اوہ دی وڑی پھوپی دے شارت قرآن آدھی ازال مل مار ایک کمینہ دے نمیرہ دے سامن مرے سا چہرے بھائی جانی اکری مندی وقت کیا کی تے شر واتی میں کنجر دے گھات میں چھت پا تے شر تے آدھی ایک کمینہ ہے وانوی پیاسے اے وہ نئی کس دے ہار مزہب دا دستورے آدھی اے بھوطر بطول دا بے وارش بے حد رکھ ماں تو چورے انہیں خنجر دویج ہاتھ پا تھی کھڑیے چملا سونے خنجر دویج ہاتھ پا کے آدھیے کوئی تیڑی ریتاں بھی ہو سی وہ نا پڑے دا مغرورے آدھی اے میڑے دور دھے دھے نکھے نا ایک کنے چاپانی میڑا بابا بہوں موسیقی موسیقی